ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریے گا جمہو میں ایک اور چوری کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر سکوٹی جو ہے وہ ماتر تین سے چار منٹ کے اندر اندر چوری ہو گئی جس شخص کی سکوٹی چوری ہوئی ہے وہ اس سمیں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور کافی زیادہ پریشان ہے اس سمیں اور در بردر بٹک رہے ہیں کہ ان کی سکوٹی جو ہے وہ انہیں مل جائے حالانکہ یہ چوری کی واضح کب اور کہاں پیش آئی ہے یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے حالات اس سمیں جو ہیں وہ جمہو کے بن چکے ہیں آئے دن چوریوں کے معاملے جو ہیں وہاں سے چوری رہی ہیں یہ کل دوپیر ایک بجے ایک بجے دن دھاڑے دن دھاڑے ایک بجے اور کیا کر رہے تھے آپ زیادہ زیادہ چار منٹ لگے ہیں دکان سے شاپین کرنے لگا ہوں ایک ڈبا میں نے وہاں سے اٹھایا پیسے دینے لگا ہوں باہر نکلا ہوں سکوٹی کا ہے اور بعد میں اسی دکان کی ریکارڈنگی دیکھنے کے بعد پاس جلا گی ملک میں جیسے دکان میں انٹری کی ہے نا ایک منٹ کے بعد وہ سلک کراس کر کے ایک لڑکا آیا اس نے آن کیا اور پریڈ کی طرف نکل گیا تو کوئی پتہ نہیں سکوٹی کے بعد دیس منٹ بعد میں نے ریپورٹ کروا دی ہے لیکن تھانے والوں نے مجبوری بتا دی گلتی کیا رہی گلتی کیا رہی گلتی کیا کہ چاپیس ہاتھ رہی ہے بس اتنی گلتی ہے چاپیس ہاتھ رہی ہے اور چار منٹ لگے ہیں میرے کو اس دکان میں چار منٹ میں میں ریکارڈنگ اس دکان کی آ رہی ہے میری تو اس کی باہر کی ریکارڈنگ تو ایک منٹ کے بعد اس نے چوری کر لی گیا میں جیسے اندر انٹر کر رہا ہوں اس نے پیچھے سڑے کراس کی ہے سکوٹی سٹارٹ کی اور نکل گیا اتنا ٹائم لگا ہے چار منٹ باہر ہیں پولیس نے کل یہ مجبوری بتائی ہے کہ ہمارا سٹاف سارا ریلیو میں بیزی ہے تو جیسے فری ہوتے ہیں ہم کرتے ہیں کام اب جیسے دیکھو سارے شہر کے کیمرے ایکٹیو تھے چلان کرنے کے لیے ان کے سارے کیمرے کام کر رہے ہیں تو سکوٹی ڈونڈنے کے لیے تو یہ کر سکتے تھے کے لیے کہ جس نے چوری کیا وہ تو کم سے کم گھومی رہا سرے گا ابھی نہیں ہے اوہ تو کچھ آیا تو پتا چل سکتا ہے کہ اس کوٹی سٹیم کہاں پر وہ تو پتا چلے گا پر ابھی چلانا ہے کونی ہمک کوئی نہیں ہے کونسی جگہ سے چوری ہے کونسی جگہ سے چوری ہے کونسی جگہ سے چوری ہے چونک اولڈ پوسٹ آفیس کے سامنے والا چونک موٹی بزار کیا کہیں گے سر کتنی معنی رکھتی ہے آپ کے لئے مائنی رکھتی ہے بڑی مشکل چھوٹا ہے ریٹیل کام ہے ہمارا بڑی مجبوری سکوٹی ہے لون ختم کیا سوا چار سال ہو گئے ساڑھے چار سال لون ختم کر دیا ہم نے تو اب سکوٹی گئی اور بلکل صاف سکوٹی ہے زیادہ چلی نہیں چودہ زارے گلومیٹر چلیے سرے کیا کہنا دیکھیں ایک اور معاملہ ایک اور معاملہ جمہوں سے سامنے جمہوں کے پکڑنگا سے جہاں پر سکوٹی جو ہے وہ دن دھاڑے چوری ہو جاتی ہے گلتی ان سے یہ رہی ہے کہ سکوٹی پر چابی ہے جو ہیں وہ لگا چھوڑ گئے بار بار ہم مطلب چھوڑی گئے نا وہاں پر مطلب آپ لوگوں سے بار بار ہم یہی اپیل کر رہے ہیں کہ ایسی گلتی نہ کریں جو آج ان سے ہو گئی ہے حالانکہ انہوں نے تو سوچا کہ چلو ایک منٹ کا کام ہے فٹا فٹا نبٹا لیں گے تو یہ ہی تھوڑی بہت ان سے گلتی ہو گئے لیکن اب پولیس سے بھی اپیل رہے گی کہ ان چوروں کا یہ کوئی گینگ گھوم رہا ہے جو دیکھ رہا ہے کہ کس سکوٹی پر چابی لگی ہوئی ہے کس سکوٹی کس بائٹ پر چابی لگی ہوئی ہے تو جیسے ہی اس بائٹ کا یا سکوٹی کا مالک تھوڑا آگے پیچھے ہوگا تو ہم لے کر بہر فرار ہو جائیں گے لگا تھا اب آئی دن چوریوں کے معاملے جو ہیں وہ دن بر دن بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں سے بار بار ہماری یہی اپیل ہے کہ آپ لوگ سابدان رہے ہیں اور صدر کر رہے ہیں جب بھی آپ اپنا ٹو ویلر یا فور ویلر کہیں باہر لے کر نکل رہے ہیں تو ایک بار دیکھ لیں کہ آپ کی چابی تو گاڑی کے ساتھ نہیں لگی رہ گئی ہے اگر لگی رہ گئی تو ترنت نکال کے اپنے ساتھ رکھ لیں کیونکہ چوریوں کی وعدت آئے دن بڑھتی جا رہے ہیں کچھ ہی سمیں پہلے ہم نے آپ کو تصویریں دکھائی جہاں پر جہنڈ کے بینک کے ایٹی ایم کے باہر سے جو ہے وہ بھولٹ بائک چوری ہو گئی اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو دکھائی تھا کہ ایک منٹ کے اندر سکوٹی چوری ہو گئی راج ان کی چائی منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ سکوٹی چوری ہو گئی آگے کار ہمارا جمو کس اور بڑھ رہا ہے کیا پیل کرتے ہیں آپ پولیس سے بھی جب آہ کاروائی شروع کرے گی کاروائی یہی شروع کرنی ہے کہ بھئی کیمروں میں اب سارے شہر میں کیمرے لگے ہیں تو ان کو چیک کرنا چاہیی ہے واج کرنا چاہیی کہ کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے پتہ چل جاتا ہے جب کی بینہ ہیلمنٹ کے چلانے ایک منٹ میں ہو جاتا ہے ایک منٹ میں ہو جاتا ہے تو یہ بھی تو پتہ چلنا جی جب کی رپورٹ کروا دی ایک منٹیئر ایج ہے میری پیدل میں کتنا جا سکتا ہوں بزار میں کتنا لے سکتا ہوں اگر آپ کسی کو ہائر بھی کریں گے تو وہ بھی پیسے مانگیں نہیں بہتو کدردی بات ہے بہتو کروں گا تو ہٹو میں کیسے گلی گلی گوم سکتا ہوں گا گلی گلی تو نہیں گوم سکتا سمان لینے کے لیے شاپنگ کے لیے چھوٹا ڈا سمان ہے چھوٹا ڈا کام ہے دکاندار بھی دکاندار بھی پریشان ہے اتنے ان کی کمائی نہیں ہوگی جتنے جتنے کی ان کی سکوٹی چلے گئی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کی اب کیا کرے کام زندہ بھی ہے پریشان ہو کر تھک ہار کر پہلے پولیس کے بعد جاتے پھر اس کے بعد میڈیا کا سارا لیتے تاکہ کوئی آپ جیسے لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو اگر کہیں پہ بھی سکوٹی دیکھتی ہے تو وہ سمپرد کر سکتے ہیں پولیس ٹیشن میں تاکہ ان کی سکوٹی جو ہے وہ مل سکے کیونکہ جب بھی کوئی شخص اپنے لیے گاڑی لیتا ہے کوئی بھی گاڑی لیتا ہے چاہے فور بھی لیتا ہے وہ اس لیے لیتا ہے تاکہ اس کی ضرورتیں جو ہیں وہ گاڑی پوری کر سکے اور اسے کہیں آنے جانے میں دکت نہ ہو لیکن آج ان کو جو ہے وہ کافی زیادہ پریشانی آئے گی کیونکہ یہ سکوٹی سکوٹی ہے ان کی اور سکوٹی بھی تو آپ کی ضرورتیں پوری کرتی ہے دائی صاحب اور وہ بھی ہر کوئی بھی گاڑی ہو چاہے وہ آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمیشہ گاڑی لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کافی دربا گے پون پل اس سمیں کی جمعوں میں آخر کار ہو کیا رہا ہے جس طرح سے بات کریں الیکشن کا سمیں ہے چپے چپے پر سیکیورٹی رہتی ہے لیکن ان کو ان کا بھی ڈر نہیں ہے آتے ہیں چور دیکھتے ہیں چاہ بھی لگیا تو اٹھاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں پولیس سے بھی پیل رہے گی کہ ان چوروں کو جو ہے وہ جلد سے جلد پکڑا جائے اور ان پر کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے تاکہ یہ دوبارہ ایسا کرنے سے پہلے سوچے اور اگر کوئی بھی ایسا سکت کرنے سے پہلے سوچے گا تو وہ ڈرے گا کہ ارے پولیس ہمارا کیا حال کرے گی حلال اگر یہ سکوٹی کسی کو بھی دیکھتی ہے تو ترنت جو ہے وہ اپنے سکوٹی میں انطلاع دیجئے تاکہ ان کی سکوٹی جو ہے وہ انہیں واپس مل سکے اور آپ لوگوں سے بھی پیل رہے گی کہ آپ لوگ بھی جو ہیں وہ سافدان رہے سترک رہے تاکہ یہ گھٹنا جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ نہ ہو لال دیکھتری ارث نیوز کینا پرس نمیت کے ساتھ دیجئے زیادت نمسکار